ہے اب آئیے دیکھتے ہیں ایک بہت اہم غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے بہت بڑی غلط فہمی کیا غلط فہمی ہے بار لوگ کیا کہتے ہیں کی خسی جانور عیب ہے اور یہ عیب ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اس کو خسی کیا جانور جو جانور لوگ اس کا خسی کر دیتے ہیں تو یہ عیب ہو گیا اس کو بلڈ اگرہ سے چیر کر کے خسی نکال دیتے ہیں کیا ہو گیا عیب ہو گیا ہے تو خسی جانور عیب ہے اس لیے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ بھی عیب ہے اب آپ سوچئے کی عیب جانور ہے یہ عیب دار جانور ہے یہ کس کو سمجھ میں جادہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عیب نہیں دکھا اور آج کوئی آدمی بولتا ہے عیب دار ہے یہ کتنی تاجب کی بات ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عیب والا جانور گنا رہے ہیں کہ فلا 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 عیب ہے اس لیے یہ جانور نہیں کرنا چاہیے آپ نے کیا کہا چار چار عیب ہے نہیں کرنا تو آپ نے چار کا نام لیا چار عیب ہے اور اس میں ایک آدمی بولتا ہے کہ خسی بھی آئیب ہے جبکہ خسی آپ نے جانور کیا ہے اور لوگ اس کو بہت سارے لوگ عیب بنا کرتے کہیں کہیں نہیں کرتے خسی آئیب ہے ایسا بولتے ہیں کیا روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مسرد احمد اور ابن مالیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تھے اس طرح کبشین عظیمین آپ دو بھاری بھرکم بکرہ آپ خریدتے تھے میڑا سمینین اور موٹے دازے بھاری اور موٹے اکرنائین سینگ والے املہائین سفیدی اور کالا پن دونوں ہوتا تھا سفیدی کالا پن موجوعائین اور خسی کیا ہوا دو موٹے جانور بھاری بھرکم سینگ والے سفیدی کالا پن دونوں رنگ ہوتا تھا اور موجوعائین خسی کیا ہوا موجوعائین خسی کیا ہوا فَدَبَهَا أَحَدُهُمَا أَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْتَوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ تو آپ نے اس میں سے ایک جانور آپ نے اپنی امت کی طرف سے اپنی امت میں ہر اس شخص کی طرف سے کیا جو توحید کی اور رسالت کی گواہی دیا اور آپ نے دوسرا کسی طرف سے کیا ایک جانور آپ نے اپنے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آل و اولاد کی طرف سے کیا تو جانور اس سے استضلال کیا ہے استضلال یہ ہے کہ آپ نے خسی کیا ہوا جانور لیا اور کیا خریدہ اور آپ نے کیا یہ روایت ابن ماجہ اور محمد احمد کی روایت اس لئے کر سکتے ہیں وہ عیب نہیں ہے خسی عیب نہیں ہے ایسے ہی گھر والوں کی طرف سے پورے گھر والوں کی جانب سے ایک جانور کافی ہے پورے گھر والوں کی جانب سے ایک جانور ہو جاتا ہے کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے اس کے پاس طاقت بہت ہے اگر کئی جانور کرتا ہے کر سکتا ہے لیکن ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بہت سارے بھائیوں کا احناف کا کیا اصول ہے احناف یہاں کیا ہے کہ اگر گھر میں دو بھائی رہتے ہیں دونوں کماتے ہیں اور دونوں پر زکاة واجب ہے تو دونوں پر قربانی بھی واجب ہے ایسا کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اگر دو بھائی ایک ساتھ کما رہے ہیں دونوں کا کھانا پینا ایک ساتھ ہے دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں اور دونوں کماتے ٹھیک ہے لیکن ایک ساتھ رہنا ہے ایک ساتھ تھانا ایک اچھا رہنا کھانا بھی ایک ہی بن رہا ہے ایک نوکری الگ کر رہا ہے ایک نوکری الگ کر رہا ہے دونوں کماتے ہیں اور دونوں ایک گھر میں آتے ہیں دونوں ایک اچھا کھا رہے ہیں آپس مل جل کے رہ رہے ہیں تو ایک جانور سب کی طرح سے کافی ہے ہاں اس لئے علمہ نے الگ ہونا چولہ الگ ہونے سے دلیل دیا ہے اگر بٹوارہ کب ہوتا چولہ الگ ہو گیا بٹوارہ ہو گیا اب کافی نہیں ہوگا دو گھر ہو گئے لیکن ایک گھر کب مانا جاتا ہے دونوں ایک اچھا میں ایک ساتھ کھانا پینا سب ہے ایک جانور کافی ہے کیا روایت ہے عطا ابن احسار رحمہ علیہ فرماتے ہیں کہ سآل تو ابا ایوب الانساری تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا سوال کیا کیا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی لوگ قربانی کیسے کرتے تھے بتاؤ سوال کیسے ہوا ابو ایوب الانسار رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے کیا کہا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا فَقَالَكَانَ الرَّجُلُ يُدَحْيَ بِشَّاعَ عَنْهُ عَنْ اَحْلِ بَیْتِهِ ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے زبعہ کرتا تھا ایک بکری ایک آدمی اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے زبعہ کرتا تھا کہتے ہیں خود بھی کھاتا لوگ کھلا تھا تھا ایک بکری زبعہ کیا خود بھی کھایا اور کھلایا ہاتھا تباہ نہ سو فسارت کماتا لیا پھر لوگوں میں کمپٹیشن آیا لوگوں میں کمپٹیشن میں اس سے آگے بڑھوں گا میں اس سے آگے بڑھوں گا لوگوں میں کمپٹیشن آگیا اگر کچاس دا کا بکر لائے تو مجھے ایک لاکھ کا بکر لانا ہی لانا ہے تو کمپٹیشن لوگوں میں آیا ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر جو حال ہو گیا تم دیکھ رہو معاشرے میں کیا ہو گیا پہلے کیا تھا ایک بکری آدمی لائے اپنے پورے گھر والوں کے دکر دیا کھتب کھایا کھلایا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں فخر آ گیا گھمن فخر کمپٹیشن آگے آگے بڑھنا تو یہ کیا ہو گیا پھر ماحول ایسا بدل گیا جس طرح تم آج دیکھتے ہو تو کیا ہوا اسے کیا مطلب نکلا کہ ایک بکری ایک جانور ایک گھر درستے کافی ہے کر سکتے ہیں اب ایک بہت اہم مسئلہ قربانی کی تعلق سے لوگ جو ہے نا ایک تیر سے دو شکار کرتے یہ جاہد نہیں ہے کیا ہے وہ جب بھی قربانی کا مسئلہ آئے گا تو کیا بولیں گے مل صاحب حقیقہ کر سکتے ہیں اس میں حقیقہ نہیں ہوا ہے میرا تو قربانی کا جانور لائیں گے تو اس میں حقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گا ایک تیر سے دو شکار یا بڑا جانور لیے ساتھ حصہ ہوتا ہے اب بڑے جانور میں ساتھ حصہ ہوتا ہے قربانی میں تو کیا کیا ایک جانور لیا تو تیر حصہ قربانی کا اور چار حصہ حقیقہ کا یہ جائز نہیں ہے حقیقہ کو قربانی ہے ملانا جائز نہیں ہے قربانی علم مسئلہ ہے حقیقہ علم مسئلہ ہے حقیقے کو قربانی ہے مقصد نہیں کر سکتا ہے جائز نہیں اگر کوئی کیا وہ بیدات کر رہا ہے یہ بیدات ہے اس کو بہت اچھی طرح دماغ میں بڑھا لیجئے کیا یہ حقیقے کو قربانی ملانا کیا ہے بیدات ہے کیوں بیدات کیوں بولتے ہیں ہر وہ عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا دین میں نئی چیز دین میں نئی چیز کیا ہے بیدات ہے تو کبھی صحابہ نے نہیں کیا اس کو صحابہ نے نہیں کیا کسی امام نے نہیں کیا ہاں کہیں سے ثبوت ہی نہیں اور لوگ کر رہے ہیں تو کیا یہ بیدات ہے اللہ کے نئے فرماتے ہیں من احدث فی امرنا حادا ما لئیسہ منو فہو رد بخاری کی روایت جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی فہو رد وہ کیا ہو جائے گا ریجیت وہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو جس نے بھی نئی چیز نکالی وہ ریجیت ہو جائے گا ایک روایت نہ فرماتے ہیں من عمیل عملا لئیسہ علیہ امرنا فہو رد جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کرنے کے لئے میں نے نہیں کہا تھا میرا آرڈر نہیں تھا میرا حکوم نہیں تھا جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کرنے کے لئے میں نے نہیں کہا تھا فہو رد وہ کیا ہو جائے گا ریجیت چاہے نکالنے والا ہو اور چاہے کرنے والا ہوں دونوں رجل اس لئے قربانی میں حقیقوں کو نہیں بلا سکتے ہیں جائز نہیں ہے بزاد ہے ایک اہم مسئلہ قربانی کے جانور کے پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے ایک آدمی جانور زبع کر رہا ہے تو کیا کرے کیا اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں ایسا سوال اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی آیا آپ سے بھی سوال صحابہ نکل گیا ایک آدمی جانور زبع کر رہا تھا بچہ نکل گیا کیا کرے تو ابو سعید رضی اللہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننہر ناقا ونز بہل باقرا وشا ہم اوڈ نہر کرتے ہیں اوڈ کربانی کرتے ہیں اور گائے زبع کرتے ہیں بکری زبع کرتے ہیں فنجیدو فی باطنی حل جنین اور ہم کو اس کے پیٹ میں زبع کرنے کے بعد بچہ مل جاتا ہے کیا کریں اَنَلْقِهِ اَمْنَا قُلُو کیا ہم اس کو کھا لیں یا پھیک دیں کیا کریں پالوا قَالَ قُلُوْهُ اِنْشِئِتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُ أُمِّهِ اگر تم چاہو تو کھا لوں اگر تم چاہو تو کھا لوں کیوں کیونکہ اس کی ماں کو زبع کرنا اس کو بھی زبع کرنا ہو گیا اگر بچہ پیٹ نے مرا ہوا نکلا گائے یا اوٹنی زبع کیے بکری زبع کیے اور بچہ پیٹ میں نکلا مرا ہوا نکلا کیا کریں پھیک دیں گے کھا لیں سوال ہوا آپ نے کہا اگر چاہو تو کھا لو اب کھا لو کیوں کیا نہیں اس کو آپ نے کیا کہا اس کی ماں کو زبع کر دینا اس کو بھی زبع کرنا ہو گیا کھا سکتے ہیں ہاں اس لیے جائز ہے آگے قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے بہت اہم مسئلہ یہ یہ اس نے علماء کا اختلاف رہا ہے لیکن جو ہے اہم بات ہی رہے گی جس طرف علماء گئے ہیں اس کو ہم تو ماننا چاہیے اللہ کے رسول سنسان فرماتے ہیں یہ روایت صحیح مسلم کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی یا کوئی دی تم زبع نہ کرو مگر سوائے مسئلہ کے مسئلہ جانور کے سوا کوئی جانور زبع نہ کرو مسئلہ کے علاوہ زبع نہ کرو ہاں اگر تم پر دستواری ہو جائے مشکل ہو جائے مارکٹ میں اولیبل ہی نہیں ہے میرے ہی نہیں رہا ہے مسئلہ جانور نہیں مل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ فتت بہو جز آتم من الزان تو پھر بھیڑ کا جزا ہاں زبع کرو اب کیا اس کا مطلب مسئلہ کس کو کہتے ہیں ایک بہت بڑے عربی لغت کے ماہر ہیں ابن الملک کہتے ہیں کہ مسئلہ ہیل کربیتو بسن کہتے ہیں عمر میں بڑا جانور بڑے جانور کو مسئلہ کہتے ہیں اب تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فَمِنَ الْعِبْلِ عَلَّتِي تَمُتْ لَهَا خَمْسُنْسِنِينَ وَدَخْلَ فِتِي سِسْتَادِ سَال کی اوٹ میں مسئلہ وہ ہے جو پانچ سال مکمل کر کے چھٹے سال میں چلا گیا وہ مسئلہ ہے اور کہتے ہیں کہ گائے میں مسئلہ کون ہے کہتے ہیں کہ دو سال مکمل کر کے چسرے سال میں چلی گئی وہ کیا ہے مسئلہ ہے اور کہتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری میں بھیڑ بھیڑیاں نہیں بھیڑ دونوں الگ ہے بھیڑ اور بکری میں مسئلہ کیا ہے ایک سال مکمل ہو گیا دو سرے سال میں وہ چلی گئی وہ کیا ہے یہ مسئلہ ہے اب اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال ہونے کے بعد دانت ہو جاتا ہے اس لئے علماء نے جو دانت کی شرط لگائی ہے بہت سارے علماء نے اس میں دانت کی قید لگائی ہے کیوں لگا ہے اس میں کیونکہ جو ہے آدمی شبہ میں نہ رہے اب کوئی آدمی آپ گئے مارگر میں اس نے کہا ایک سال کا ہے لے لو حالانکہ بھیڑ اور بکری میں مسئلہ کیا ہے ایک سال مکمل ہو گیا دو سرے سال میں چلا گیا مسئلہ ہو گیا اور قربانی کے لائک ہو گیا لیکن علماء نے جو شرط لگائی ہے دانتہ کی اس لئے تاکہ آدمی شبہ میں رہی نہ دانتہ ہو گیا مطلب وہ ایک سال اس کا مکمل ہو گیا اور دو سرے سال میں آ گیا اس لئے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ دانتہ جانور رہے تاکہ چھوہ ہی نہ رہے ہاں اب اگر نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے تو ایک سال کا بھیڑ کر سکتا ہے لیکن کوشش کیا کرے شبہ سے بچنے کے لیے کی دانتہ جانور ہی لے کیونکہ دانت کم نکلتا ایک سال مکمل ہونے کے بعد ہی نکلتا ہے اس سے پہلے نہیں نکلتا ہے اس لئے عمر کون سے ہونے چاہیے ایسا جانور جو اونٹ میں کون سے جانور پانچ سال مکمل کر کے مکمل ہو گیا ہو گائے میں دو سال مکمل ہو گیا ہو بکری اور بھیڑ میں ایک سال مکمل ہو چکا ہو اور آگلے سال میں چلی گئی ہو یہ یاد پانچی ہے عمر میں ایسے ہی آگے آپ دیکھتے ہیں آگلی بات تھوڑے وقت میں زبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وقت کیا ہے زبہ آدمی جانور زبہ کرتا ہے جانور زبہ کرنے میں اس کا وقت کیا ہے نماز کے پہلے کی بات میں عید کی نماز کے پہلے کی بات میں عید کی نماز کے بعد میں عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے جانور زبہ کر لیا تو کیا ہو گیا وہ جانور نہیں مانا جائے اس قربانی اس کی نہیں مانی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا جائے گا قربانی اس کی ہوئی نہیں نہیں ہوئی نماز سے پہلے نکل لیا یاد ہے اس لیے بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں آج تو ہم دیدہ نہیں ہے لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں کسی کے پاس علم نہ ہو بس قربانی کا دن آ گیا ہاں دین ہے سوائی کر لیے کیا حرمج ہے ایسا نہیں عید کی نماز کے بعد ہی اس کا وقت ہے اس سے پہلے نہیں ایک نماز میں آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن یاد اللہ دہا کے دن آپ نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا جس نے قربانی نماز سے پہلے کر لیا ہے وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانبہ زبعہ کرے اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کیا ہے اور نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیا ہے اب جائے وہ قربانی کرے ہاں تو کیا معلوم ہوا کہ اس کا وقت کب ہے نماز کے بعد بکرے آپ نے خریدے سفید اور سیاہی یعنی کالا پن اور سفید دونوں تھا آپ نے خریدا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حیات آنس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے قدم دائیں قدم کو اس کی گردن پر رکھا دائیں پاؤں کو دائیں قدم کو اس کی گردن پر رکھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یو سم می و یو کب بھر قدم اس کے گردن پر رکھنے کے بعد کونسا قدم دائیں کہا آپ یسمی آپ اللہ کا نام لے رہے اللہ کا نام بسم اللہ بول رہے تکبیر یعنی تو اللہ کا نام بسم اللہ اور اللہ اکبر آپ بول رہے تھے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو زبح کیا اس کو گرا کے دائیں پاؤں رکھا اس کے گردن پہ اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آپ نے زبح کیا یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے کس سے کم معلوم ہوا کہ اگر دعا نہیں معلوم تو عید الاسحا کے دن جو ہے مولی صاحب کو دھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کیا کرتا اب جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ دھوڑتے گئے موزدین صاحب کو اور امام صاحب کو دھوڑ کے لاؤ کیوں اب دعا کون پڑھے گا دعا کون پڑھے گا بغیر اس کے تو قربانی ہوگی نہیں تو دعا پڑھوانے کے لیے کتنے سارے لوگ دو دو گھنٹہ لیٹ انتظار کر رہے ہیں ارے بھائی شریعت موساط ہے جائز جو عمل ہے کرو نہ دعا پڑھنا بھی جائز وہ بھی جائز ہے لیکن یہ بھی ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور گرایا دائیں پاؤں رکھا بسم اللہ واللہ اکبر بول کے ذوہ کر دیا خلاص ہو گیا ایک روایت ہو گئی دوسری روایت دوسری روایت جس میں نام بھی آپ نے لیا ایک روایت ہو رہے ہیں صحیح مسلم قدیس کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جانور کو گرایا اور گرانے کے بعد آپ نے بسم اللہ کہا اس کے بعد کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد آپ نے نام بھی لیا کہا اللہ تو قبول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور آپ کی آل اولاد کی جانب سے اور آپ کی امت کی جانب سے تو آپ نے نام بھی لیا ہے جس کی جانب سے جس کی طرف سے ہو رہا ہے تو ایک آدمی جانبہ زبعہ کرنے میں دو بات ہوئی ایک روایت میں کیا ہے سری بسم اللہ اللہ اکبر اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر زبعہ کر دیا تو دبانی ہو گئی کیوں اللہ تعالی نیت جانتا ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے ہو گیا لیکن ایک روایت میں نام لینا بھی جائز ہے ایک آدمی جانبہ جانبہ گرایا اور کیا بولا بسم اللہ اللہم تقبل من فلا جس کی طرف سے ہو رہا ہے بسم اللہ اللہم تقبل من فلا نام لیا اللہ اکبر زباہ کر دیا یا نام لیا اللہم تقبل من عبداللہ من زہد بسم اللہ اکبر زباہ کر دیا خلاص ہو گیا بڑی بات نہیں ہے بس نام لینا ہے اللہم تقبل من فلا بسم اللہ اکبر زباہ ہو اور دب Pearl جو سیری مویر ابو دعوت کی ہے ابو دعوت کی روایت وہ لمبی دعا دی ہے جس کے لئے ہم انتظار کرتے ہیں جس کے لئے ہم دو دو گھنٹے دھوٹتے ہیں وہ لمبی دعا بھی ہے وہ بھی پڑھنا جائز ہے اگر کسی کو یاد پڑھے نہیں یاد ہے تو جتنا معلومت نہ کر لے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم کیا دعا ہے وہ جاویل عبداللہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دو جانور بکرے خریدے آپ نے سفیدی اور سیاح مال اس کے بعد آپ نے اس کو زبہ کرتے تو کیا کہا آپ نے فَلَمَّا وَجْحَهُمَا جب آپ نے اس کو گرانے کے بعد جب آپ نے اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا تو کیا آپ نے کہا کی اِنِّي وَجْحَتُ وَجْحِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِي اِنِّي وَجْحَتُ وَجْحِيَ لَا عَلَى مِنَا لَا شَرِيكَ لَوْا بِدَالِكَ اُمِتُ وَعَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِ بِسْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَبْرَ یعنی پوری دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اللہم التقبل من فلا جس کی طرف سے ہو رہا ہے بسم اللہ واللہ تو آپ یہ دعا بھی اگر یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں اِنِّي وَجْحَتُ وَجْحِيَ لَّذِي تو دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ اگر نئی یاد ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر لے کے زبا کر دیں اللہم تقبل من فلا نام لے لیں زبا کر دیں بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے اس کے لئے انتظار کسی کی نہ کریں اس لئے ابن تیمیہ رحمتا فرماتے ہیں ابن تیمیہ اپنے کتاب مذیب الفتاوہ میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جانور زبا کرنا جانور ہو قربانی کا دن ہو یا کوئی عام جانور ہو جب بھی جانور زبا کیا جائے گا تو اس کو بائیں پہلو پر اس کے بائیں کروٹ اس کو لٹا دیں گے جانور کو بائیں کروٹ یعنی اس کا لیفٹ جانور کا جو لیفٹ حصہ ہے تو جانور کو اس کے لیفٹ پر لٹا دیں گے گرا دیں گے اور دائیں قدم اس کے گردائیں پر رکھیں گے پیر رکھنے پائن نہیں رکھنے انگلی جو اٹھا ہوتا وہی جو ہے رکھتے ہیں بس حالانکہ آپ نے پورا پہر رکھا تو دائیں پاؤں اس کو بائیں کرو لٹا دیں گے لیفٹ لٹا کر کے دائیں پاؤں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر زباہ کریں گے ایسے ہی قربانی کے جانور پر احسان کرنا چاہیے بہت لوگ کیا کرتے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑی ہوگیرہ جو ہوتی ہے وہ پہلے سے آدمی تیز کر لے پہلے سے اس کو ساف تیز کر کے رکھے ایسا نہ ہو کہ جانور گرہ دے اور گرانے کے بعد رگڑ رہا ہے رگڑ رہا جانور تکڑا ہے بشارہ اور کٹیلی تھا کتنے لوگ کتنے جانور کھڑے ہو جاتے ہیں کتنے جانور کو گرانے کے بعد رگڑ رہا ہے کھڑے ہوگیا جانور کھڑا ہوگیا کیوں جانور تگڑا ہے بڑا ہے جانور اچھوڑی مردار ہے کٹنا افسوس کاملہ ہے کتنا تگلیب اس کو ہوتی اس لئے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر بھی احسان کرنے کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے کہ احسان کا روز کر جاتا ہے جب تم قتل کرو کسی کو تو اچھی طرح قتل کرو مطلب یہ جب اسلامی حکومت ہے اور کسی آدمی نے کسی قتل کر دیا اب اس کو احساس لینا ہے بدنے میں قتل کرنا ہے اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کرنے میں کیا کرنا ہے وہ اتنا تیزی کے ساتھ جلدی سے کہ اس کو جو ہے بوجہ تکلیف نہ ہو اس کو ترپا ترپا کے نہیں مارنا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ وَعِدَا زَبَحْتُم اور جب تم جانور زبہ کرو تو اس کے ساتھ احسان کرو زبہ کرنے میں احسان کرو اور چھوری کو بہت تیز کر لیا دو تیز کر لیا دو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تاکہ اس کو راحت مہنچاؤ ابن عباس صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے ایک بار ان کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا کہنا ہے کہ مر رسول اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے اللہ کے نبی سلم گزرے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بکری کو لٹایا بکری کو لٹا کے اس کے اوپر پاؤں رکھا ہے اور چھوری یہاں تیز کر رہا ہے اس کو لٹا کے اور چھوری تیز کر رہا ہے تو اللہ کے نبی سلم گزر رہتے ہیں وہاں سے یہ طبرانی کی روایت ہے تو صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جانور لٹا کے اور چھوڑی تیز کر رہا ہے تو آپ نے کہا افلا قبل حازا اس سے پہلے تو نے کیوں نہیں کیا تو نے پہلے کیوں نہیں کر لیا کیا تو اس کو دو موت مارنا چاہتا ہے کیا تو اس کو دو موت دینا چاہتا ہے ایک تو تیری چھوڑی دیکھ کے وہ پہلے مر جائے گا پھر اس کے بعد زبعہ کرے گا آدمی جب دیکھتا دھر جاتا ہے تو کیا تو اس کو دو موت یعنی دو بار مارنا چاہتا ہے اس کو تو آپ نے کیا کہا پہلے کیوں نہیں کر لیا تو نے کیوں کر رہا ہے اس لئے کیا کرنے کا پہلے سے ہی چھوڑے وغیرہ تیز رہے ایک اور روایت ہے محمد ابن سیرین کہتے ہیں تابعی کون محمد ابن سیرین تابعی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو کون ہے کون ہے یہ دوسرے کلیفہ ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بکری کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے کہاں زبہ کرنے کے لئے زبہ کرنے کے لئے اس کو گھسیٹ رہا ہے اور بکری کھچ رہا ہے اپنے طرف کھچ رہا ہے اور یہ کھچ رہا ہے تو گھسیٹ کے بکری کو لے کے جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا اس کو فادارہ تو بھی در رہا ایک کوڑا مارا اس کو گھسیٹ رہا ہے بکری کو بکری ابنے طرف کھچ رہا ہے ایک کوڑا مارا اس کو اور کہا لا ام ملکا تری مات اس کو گم کرے یہ عربوں کا جملہ تھا کہتے ہیں کہ ایک کوڑا مارنے کے بعد کہا کہ اس کو اس کی موت کی طرف اچھے سے لے جا موت کی طرف لے جارہ زباہ کرنے اچھے سے لے جا نا اچھے سے لے جا تو موت کی طرف اچھے سے لے جا یعنی احسان کر اس لئے جانور پر احسان کرنا چاہیے پہلے ساتھ تیار رکھنا چاہیے ایسے ہی جانور زباہ کرنے میں عورتیں بھی زباہ کر سکتی ہیں ہمارے ہاں عورتیں تو چوہ دیکھر باگ جاتی ہیں ہاں چوہ دیکھ کے کاکرچ دیکھ لے تو کاکرچ دیکھ کے باگتی ہیں تو جانور زباہ کریں گی لیکن اُس زمانے کی عورتیں جانور زباہ کرتی تھیں عورتیں کر سکتی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشاہری رضی اللہ صحابی ہیں ابو موسیٰ آشاری یہ اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے جانور خود ضبع کر لیں یعنی حضرت ابو موسیٰ عشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اپنے جانور خود ضبع کر دیتے آپ بتائیں کہ کیسی ہمت والی وہ عورتیں رہ دیتے تو یہ ہمت ایسا نہیں کی بہت دل میں دیکھیں ہمت دو طرح ہوتی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے مقابلے بہت نرم دل ہو ہاں ڈرنے والا اللہ رونے والا ہو تو صحابہ اور صحابیات میں آپ کو کیا ملے گا کہ وہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے لیکن ایسے معاملے میں وہ آگے بھی رہ دیتے جہاد معاملہ ہو لڑنے معاملہ ہو تو اس زمانے کی عورتیں بھی اپنا جانور زبعہ کرتی تھی کر سکتی ہے قربانی کتنے دن ہیں قربانی دن کتنے ہیں چار دن ہیں کتنے دن ہیں دس سے تیرہ دس سے تیرہ کتنا ہوا چار دس سے تیرہ تو یہ چار دن قربانی کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دعامت کی روایت ہے وَكُلُّ عَيَّامِ تَشْرِيقِ دَبْحُنُ کی عَيَّامُ تَشْرِيقِ سارے کے سارے زبعہ کرنے والے دن ہیں ایک تو جو ہے یوم الناحر ہے جو پہلا دن ہے جس کو یوم الناحر کہتے ہیں قربانی کا پہلا دن جس دن نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کا کرتے ہیں وہ پہلا دن ہے اس کے بعد یارہ بارہ تیرہ اس کو کہتے ہیں ایام تَشْرِيق یارہ بارہ تیرہ ایام تَشْرِيق یہ ایام تَشْرِيق جو ہے یہ سارے کے سارے زبعہ کرنے والے دن ہیں یہ مجھے دعامت کی روایت ہے اس لئے پورا یوم الناحر ہو گیا پہلا دن اس کے بعد تین دن کتنا ہوا چار دن چار دن آدمی زبعہ کر سکتا ہے قربانی کا گوشت آگرے قربانی کا گوشت کھائے کھلائے اور بانٹ بھی دیں صدقہ بھی کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بخاری مسئلی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منع کر دیا کہ تین دن سے زیادہ کوئی بھی آدمی گوشت گھر میں تب ہی بھی رکھے نہ تین دن کے بعد نہیں کھا سکتا ہے آپ نے منع کر دیا بخاری مسئلی کی روایت ہے جب اگلے سال آیا تو صحابی سلمہ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا پچھلے سال کترہ یہ سال بھی کرنا ہے کہ تین دن سے زیادہ نہیں کھانا ہے آپ نے کہا نہیں کھاؤ رکھو بھی اور کھلاو بھی صدقہ بھی کر دو کھاؤ بھی رکھو بھی اور بانٹو بھی تو دو بھی نہیں یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اس سال لوگوں میں تنگی بہت تھی سب کے پاس جانور نہیں تھے تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ تین تین سے زیادہ ہمت رکھو تاکہ سب کو مل جائے سب کو باٹ دو اس لیے میں نے کہا تھا لیکن اب اس ساتھ ہو گئی اللہ نے سب کو دے دیا ہے تو آدمی کھائے بھی کھلائے بھی رکھے بھی جانور کا گوشت کیا کرنا ہے قربانی کا فَقُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَّخِرُوا کھائے صدقہ کر دے اور کھلائے بھی لوگوں کو دے بھی ایسے ہی قربانی کا گوشت جو ہے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کی نہیں یہ مسئلہ ہے لیکن راجح بات ہے کہ دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت اگر کوئی غیر مسلم آرہا ماغنے کے لئے کوئی ہے تو آپ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کیا حج علی اس کی اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ حج کی آیت نمچ 36 میں فَقُلُوا مِنْهَا اُو قربانی کا گوشت کھاؤ وَأَتْعِمُوا الْقَانِعْ وَالْمُعْتَرْ اور اس کو بھی کھلاو جو ماغنے والا ہے اور اس کو بھی کھلاو جو نہیں ماغتا ہے جو ماغنے والا ہے اس کو بھی دو جو نہیں ماغنے والا اس کو بھی دو علماء نے کہا اس میں عام بات اللہ نے کہی ہے کسی کو خاص نہیں کیا ہے کہ مسلمان ہی جو ماغنے والا اس کو دو مسلمان ہی جو نہیں ماغتا اس کو دو یہ عام بات ہے ایک آدمی کھائے کھلائے اور جو نہیں مانگتا اس کا کوئی اپنا دوست ہے پڑوسی ہے غیر مسلم اس کو بھی دے دے سکتا ہے تو قربانی کا گوش دے سکتا ایسا یہ قرآن کی آیت ہے اس لئے ممتحنہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ ایسا غیر مسلم جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں کتال لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے تم کو تمہارے دین کے بارے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تم کو تمہارے گھر سے نکالتا نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ احسان کرنا اس کے ساتھ نیکی کرنا عدل و انصاف کرنا اللہ منع نہیں کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا برطاق لین دین رہنا کر سکتے ہیں اللہ نے منع نہیں کیا ہے کس کے ساتھ جو تمہارے دین کے بارے میں لڑائی جھاڑا نہیں کرتا ہے تو گھر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں قربانی کھال کیا کریں قربانی کی کھال جو ہے یہ بعض لوگ بہت کیا کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں کہ جو کسائی آتا ہے نا اس سے جانواز زبہ کرائے اور جانواز زبہ کرانے کے بعد کسائی کو جو ہے اس کے بدلے میں کیا دیا کھال دے دیا ایسا کرتے ہیں لوگ کھال کو کسائی کو اس کے بدلے دے زبہ کروانے کے بدلے میں دے دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس کو اجرت کے طور پر کھال نہیں دے سکتے ہیں یہ صدقہ کریں گے صدقہ کر سکتے ہیں کھال صدقہ ہے تو اس کو گیر مسلم کو دینا یا اس کو کسائی کو دینا جائز نہیں ہے ایسے کی دیکھیں روایت کیا ہے حیاتی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کو کہا کہ قربانی کا جو جانور ہے اوٹ ہے اس کو زبہ کرو زبہ کرنے کے بعد اس کا گوشت صدقہ کر دو اس کی خال وغیرہ بھی صدقہ کر دو تو گوشت وغیرہ خال صدقہ کر دو اور کہتے ہیں ہم اس میں سے کچھ بھی بدلے کے طور پر کسائی کو نہیں دیتے تھے کون کہا رہا ہے حضرت علیہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی کو کاٹنے والے کو جانور کے گوشت میں سے یا اس کی خال میں سے کچھ بھی اس میں سے بطور بدلہ اجرت کے طور پر ہم اس میں سے کچھ بھی نجد دے کہاں دے دے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے دے دیتے کسائی کو کاٹنے والے کو اپنی جیب سے اپنے پاس سے اس کو دے دیتے تو یہ جائز ہے کہ اگر جانور تبہ کر رہا ہے تو اس کو اپنے پاس سے دے اپنے پاس سے دے پیسہ دے روپیہ دے جو کچھ ہے لیکن اس جانور میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے نہ تو کھال اور نہ گوشت بدلے کے طور پر ہاں گوشت دیرا کھانے کے لئے لیکن اجرت کے طور بدلے یعنی اس کی کمائی کی طور پر دیرا تو جائز نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے قربانی کے مسائل کے طور سے بہت اہم باتیں بتائی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قربانی کے مسائل اور احکام جو بتائے گئے ہیں صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یارب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین اللہ 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 اللہ